بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے کیونکہ آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے آج کا دن پاکستان کی انتخابی سیاست اور طریقہ کار کو بدلنے کا ایک اہم دن ہے پاکستان تحریک انصاف پرائیم ایسٹر عمران خان ہمارے منشور میں جو ایک ہمارا وعدہ تھا کہ ہم الیکشنز کے وہ شفاف بنانے کے لیے الیکشنز کو با اعتماد بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے اور مجھے پوشی ہے کہ جو پرائیم ایسٹر صاحب نے جو پورا الیکٹرل ریفارمز جس میں کے کانونسازی جس میں کے آئی ووٹنگ اپنے ہمارے جو پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کا حق اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین مجھے اس لیے حاد سے خوشی ہے کہ یہ سائنس آف کمنسٹری آف سائنس آف ٹیکنالوجی نے اپنی سرپرستی میں ایک ایسی مشین تیار کروائی جو کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی ان کی ریکوارمنٹس ہیں ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں اس سب کو خاطر میں لاکر اس مشین میں ساری وہ چیزیں جو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ضروریات ہیں یا ریکوارمنٹس ہیں ان کو ہم نے پورا کرتے ہوئے یہ مشین بنائی ہے اب مشین سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تنازات کا شکار ہو جاتے ہیں پاکستان میں ہارنے والا ہار نہیں مانتا جیتنے والی کی جیت مشکوک ہوتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو بکار ہے پارلیمنٹ کی جو سٹرنٹ ہے وہ وہ نہیں رہتی جو کہ ایک شفاف غیر متنازع الیکشن سے ممکن ہوتی ہے اس سلسلے میں جتنے بھی پرانا جو ایک طریقہ کار مرویجہ طریقہ کار ہے اس سے ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جس سے کہ شفافیت اور انتخابات کے عمل کو ایک حیثیت مل سکے ایک وہ والی حیثیت جو کہ کسی بھی مقابلے کے نتائج پر ہوتی ہے جس طرح پرائیم اسٹر صاحب نے نیوٹرل ایمپائرز پرکٹ میں ریڈیوز کرائے تھے کوئی تنازع نہیں ہوتا کہ اس ایمپائر نے اس کو فیور کر دیا اس کو فیور کر دیا اسی طرح ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آئے جس میں کہ ہارنے والا ہار مانے اور جیتنے والا کی جو جیت ہے اس میں ایک مورل وہ ہو ایلیمنٹ ہو اس ایکسسائز کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج ہمیں بڑے شکر گزار ہیں الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے کہ وہ انہوں نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان کے سامنے ڈیمانسٹریشن کریں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری جو بنیادی چیز ٹیکنالوجی کی طرف رجوع کرنا ہے مشین کوئی بھی ہو لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جو انتخابی نتائج ہیں جس میں کہ پولنگ کے دوران پولنگ کے بعد جو دھنلی ہوتی ہے اس کا صدہ باب کیا جائے اور استعمال کے لحاظ سے بھی ایک آسان یوزر فرنڈلی مشین ہو جو کہ ووڈ ڈالنے والا بھی اس کو بڑی آسانی سے استعمال کر سکے اور جو کنڈک کر رہے ہیں الیکشنز کو یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے لیے بھی آسانی ہو کہ ان کا سٹاف جو ہے تو اس پروسس کو آسانی سے سمجھ لے تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سکیور ہونا چاہیے یعنی کوئی انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وائی فائی نہیں ہے کوئی بلو ٹوٹ نہیں ہے تو اس کو اور نہ کوئی اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے تو اس کو ہیک کرنا یا جو بھی ہے وہ ممکن نہیں ہے میری آپ کی وساطت سے پورے پاکستانی عوام سے پولٹیکل پارٹی سے اپوزیشن پولٹیکل پارٹی سے کہ وہ آئیں اور اس مشین کا معینہ کریں اس پورے پروسس کا معینہ کریں ان کے سوالات ہوں جو بھی ان کی حدشات ہوں ان کو دور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ یہ الیکشن جو ہے تو پوری پاکستان کا الیکشن ہوگا اور اس میں ساری پولٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈر ہیں تو ہماری ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ وہ مخالفت برائے مخالفت نہ کریں آرگومنٹس پہ لوجک پہ فیکٹس پہ وہ جو ہے اس چیز پہ تنقید کریں لیکن اس پروسس کو یہ ڈیبیٹ جو کہ آلیڈی شروع ہو چکی ہے کیا آیا ہم نے وہ پرانے طریقے پہ رہنا ہے جس میں کہ کوئی خاص لوگ یا ایک خاص اس طب کا اس ووٹرز کو وہ انسلوینس کر سکے بکوز گاؤں میں اور اور جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کینیڈیڈ ہوتا ہے وہ اس پر رسول استعمال کرتا ہے وہ پیسے استعمال کرتا ہے وہ دھونس استعمال کرتا ہے تو اس سے جو ضائع ہونے ہوں گے ووٹ وہ بھی صفر ہو جائیں گے کیونکہ اکثر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ کئی الیکشنز ایسی بھی ہوتے ہیں جس میں سو دو سو کا پچاس کا فرق ہوتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی ان سارے مسائل کو کا جواب ہے اور کئی ممالک نے اس پہ کام آلڑی شروع کر دیا ہے ہم یہی امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہماری جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ ہو جائے اس کے بعد ہم آپ سے بالکل واپس آئیں گے اور آپ سے ہر پہلو پہ جو ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے دیکھیں اس وقت لاغت کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے جو بنایا ہے وہ پروٹو ٹائپ ہے پروٹو ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک موڈل مشین بناتے ہیں جس میں سارے وہ فیچرز ہیں پھر جب اس کی کمرشل مینیفیکسرنگ وہ جس کو بھی اوارڈ وہ الیکشن کمیشن کا پاکستان کمیشن آف پاکستان اس کو ٹینڈر کرے گا اور اس میں سارے مشینیں نیشنل انٹرنیشنل جو بھی مشینیں ہیں وہ آئیں گی وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کس مشین کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے ہیں شبیل فران صاحب جو آپ کی حکومت کا آٹی ایس کا سکیڈل تھا یہ بھی ٹیکنالوجی کا سکیڈل ہے نادرہ آپ کے مطاعت ہے آج تک ٹین سال ہو گئے ہیں آٹی ایس کے بیٹنے کی بجوات آپ کے مطاعت اداری نادرہ نے نہیں بتائے اور پیس پریزائیڈنگ آپ کی پنجاب حکومت نے آج تک کوئی رپورٹ چاری نہیں کی آپ چلیں ای بی ای مشین کو مطاعت کرانے کون آپ پر یقین کرے گا دیکھیں پاکستان کے عوام یقین کریں گے جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ اس پہ کبھی بھی اپنا کوئی پوزیٹیو بات نہیں کریں گے تو ہمارا ہماری جو آڈینس ہے ہمارا جو جو کانشونسی ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں آیا وہ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور میرا یہ خیال ہے جو کہ ہم نے پچھلے ایک دس دنوں سے پندر دنوں سے جو ہم نے ایک مہم چلائی ہے اس میں پاکستان اور خاص طور پر نوجوان جو کہ تری سٹھ فیصد اس ملک کی پاپولیشن کا حصہ ہیں جو کہ اہم ترین وہ ہیں انہوں نے اس کی پذیرائی بھی کی ہے اور ٹیکنالوجی کی شفت کی کو سراحہ ہے آیا ہمارے پاس ہمارے پاس آٹی ایس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا پورے میکنزم کو آپ بھی عادی انفرمیشن پہ اپنی رائے نہ دیں ہم آپ کے پاس واپس آ کے ہم آپ کو پوری جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے پوری مشین کا ووٹر کا داخل ہونے سے لے کر نتائج کے اعلان تک کس طرح سے وہ نتائج اس پولنگ سٹیشن سے ادھر ہیڈکوارٹرز میں پہنچیں گے اور کس رفتار سے پہنچیں گے اور کس اس کے ساتھ یقین کے ساتھ پہنچیں گے یعنی آثنٹیکل ہی پہنچیں گے وہ آپ کو ہم بتا دیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں جب ہم ایک دفعہ اپنی ڈیمونسٹریشن کر دیں گے اس کے بعد آئیں گے اور ہم آپ کے سامنے آپ کے جواب دے ہوں گے دیکھیں جی دیکھیں دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں ایلیکشن کمیشن اف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہم اس کو منوان قبول کریں گے تو یہ سوال اس کا جواب میں یہی دے سا دیکھیں دیکھیں مشین تیار ہوئی ہے پچھلے نبے دن میں وزیراعظم صاحب کو بھی دیکھایا نہیں جی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلمنٹ ایک عوامی ادارہ ہے پارلمنٹ میں ممبران اسی پروسس کے تھوہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور وزیراعظم صاحب کو بھی دیکھائی گئی سپیکر صاحب 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 اپنے میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے بھی دیکھا مشین کو اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی دیکھا اب دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم ہماری حکومت اس پہ یقین رکھتی ہے کہ جتنے بھی آئینی ادارے ہیں وہ اپنے جو بھی اپنا وہ کام کریں اپنے متعلقہ کام میں ہم ان سے کوئی سوال اور جواب نہیں کریں دیکھیں جی دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہم اس کو منوان قبول کریں گے تو یہ سوال اس کا جواب میں یہ دیکھیں یہ مشین تیار ہوئی ہے پچھلے نبے دن میں وزیراعظم صاحب کو بھی دیکھا ہے بھی دیکھا اب دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم ہماری حکومت اس پہ یقین رکھتی ہے کہ جتنے بھی آئینی ادارے ہیں وہ اپنے جو بھی اپنا کام کریں اپنے متعلقہ کام میں ہم ان سے کوئی سوال اور جواب نہیں کریں نہیں جی نہیں بلکل نہیں دیکھیں اس میں کوئی خوفیہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ جتنی ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں الیکشن میں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ مشین بھی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو بھیجیں وہ اس مشین کا پورا معینہ کریں اس کو کھولیں اس کو پرکھیں ہر چیز لیکن ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو کہ ان کی اپنے نوائندہ ہوں جو کہ انہوں نہیں ان کا تیون کرنا ہے وہ آکے اس کو میرٹس پہ یہ ہم یہ مشین بلکل برسر عام رکھیں گے ان کی اپوزیشن پارٹیز کے جو بھی اپنے ٹیکنیکل نوائندے بھیجیں گے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بائی دو یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے کرنا دیکھیں جی کس کا تو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اندازن تو یہ اس کا نام ہے الیکٹرونک بوٹنگ مشین لوکل میڈ جی تو اس میں سب کو جو بلکل ان چیزوں کا جواب جب وہاں سے ہو جائیں گے تو بلکل آپ رہیں میں حاضر ہوں گا اور میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں موسیقی